افہان انخلاق کے بعد پہلا امریکی دورہ امریکی نائب وزیر کارچا یا وائسرائے تلاشی ہوگی نا کرونا ٹیسٹ نائے ڈی جی آئی سائی کی آمد الودائی ملاقات کس نے کی ڈالر کی اڑان روکنے کے لیے کریک ڈاؤن جسٹس جاوی چیرمن ہے کب تک مریم کے کس پر الزامات اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی پر کرونا کا حملہ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گی وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گی وینڈی شرمن کے ساتھ آنے والے افراد کا کرونا ٹیسٹ نہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے مہمانوں کی تصاویر پر بھی نہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گی وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گی وینڈی شرمن کے ساتھ آنے والے افراد کا کرونا ٹیسٹ نہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے مہمانوں کی تصاویر بھی نہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے امریکی نائب وزیر خارجہ کی آمد پر زیادہ سے زیادہ پروٹوکول دینے کے کامات جاری ہو گئے وزارت خارجہ کی جانب سے ایوییشن حکام کو لکھے گئے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ وینڈی شرمن کے ساتھ آنے والے افراد کی تلاشی لی جائے نہ ہی پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے لیٹر میں لکھا کہ ایمیگریشن اسٹیٹ گیس لاؤنچ میں مہمانوں کی تصاویر نہ لے چارس ایپرین پر بلکل نزدیک کھڑا کریں مہمانوں کے استقبال کے لیے آنے والے امریکی سفارت خانے کے افسروں کو انٹری کارٹ جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے امریکی نائے وزیر خارجہ ساتھ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گی آٹھ اکتوبر کو واپس سے لی جائیں گی وینڈی شرمن پاکستان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گی ملاقاتوں میں دونوں مالک کے تعلقات اور افغانستان کے مستخفل پر بات چیت ہوگی پاکستانی دفاع و سلامتی کی فرانٹ ڈیفنس لائن انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئیس آئی میں نئے ڈی جی کا تقرر لیفٹرنل جنرل ندیم انجم کو اہم ذمہ داری دے دی گئی روایتی اور زیلی روایتی خطرے کے محول میں کمان کے وسی تجربے کے حامل لیفٹرنل جنرل ندیم انجم نے جنوبی وزیرستان کورم اور ہنگو کی انجینگو کی انجینسیوں میں انفنٹری بگیٹس کو آپریشن زربیاز کے دوران کمانڈ کیا وہ آپریشن ردل پسات کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے لیفٹرنل جنرل ندیم انجم کا آبائی علاقہ مہرہ شیخہ گوجر خان داولپنڈی ہے جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی مکرر جنرل ندیم انجم اس سے قبل پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹیلین میں کمیشن تھے وہ کمبائن آرم سینٹر یوکے، اسٹاف کالج کوئٹا، ایڈوانس اسٹاف کورس یوکے، اینڈی یو اسلام آباد ای بی سی ایس ایس ای اور رویل کالج آف ڈی فینس اسٹیڈیز یوکے سے فارگل تحصیل ہیں انہوں نے کینگز کالج لندن اور اینڈی یو اسلام آباد سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ندیم انجم کو روایتی اور زیلی روایتی خطرے کے محول میں کمان کا بسی تجربہ ہے وہ مغربی سرحد اور ایل او سی دونوں پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویر ختمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں انفینٹری بریگیڈ، قررم ایجنسی اور ہنگو میں انفینٹری بریگیڈ کو آپریشن ضربے اصف کے دوران کمانڈ کیا اور وہ آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان رہے لیفٹین انجنرل ندیم انجم، پی ایم اے، اسٹاف کالج اور انڈی ایو میں انسٹرکٹر، اسٹاف کالج کوئٹا کے کمانڈن اور پانچ کور کے چیف آف اسٹاف بھی رہے ہیں باسکٹ بال اور کرکٹ کے شوقین ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے پاک فوج میں آلہ سطح کی تقرریوں اور تبادلوں کی منظوری دے دی ہے آئی اسٹی آ کے مطابق لیفٹین انجنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا دیگر عودوں پر تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے پاک فوج میں آلہ سطح کی تقرریوں اور تبادلوں کی منظوری دے دی لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تائینار لیفٹین اینڈ جنرل محمد سہید کور کمانڈر کراچی مقرر لیفٹین اینڈ جنرل نمان محمود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سطح میجر جنرل آسیم ملک ایڈجو جنرل تائینات کر دیئے گئے لیفٹین اینڈ جنرل محمد عامر کور کمانڈر کجرہ والا تائینات لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر بنا دیا کیا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات پاک فوج کی پیش آورانہ صلاحیتوں پر تبادلے خیال وزیراعظم سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی البدائی ملاقات کی وزیراعظم نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کی خدمات کو سراحا وزیراعظم سے آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات ملاقاتوں میں پیش آورانہ و سلامتی کی امور پر تبادلہ خیال کیا پاک فوج کی سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی داخلی و خارجی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی البدائی ملاقات کی وزیراعظم نے فیض حمید کی بتاؤ ڈی جی آئی ایس آئی خدمات کو سراحا اور ان کی نئی پوسٹنگ پر نئے خواہشات کا اضحاد کیا کوئی بھی ایک ہزار سے زائد ڈالر ایک ساتھ افغانستان نہیں لے جا سکتا امریکی کرنسی کے بہران پر قابو پانے کے لیے سٹیٹ بینک نے پابندیاں لگا دیئی ایکسچینجز کے لیے بھی قواعد بنا دیئے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا بلوچستان کی سیڈ ہلنے لگی ہے اتحادی کیم سے وزرہ بھی نراز گروپ میں شامل ہونے لگے ہیں تین وزرہ اور دو مشیروں نے استیفہ جمع کرا دیئے لیاقت شاوانی کہتے ہیں کہ نراز گروپ کے پاس تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اکثریت نہیں وزیراعلا کسی ڈیڈ لائن پر استیفہ نہیں دیں گے جاوید اقبال کو نئے چوئیمن نیپ کی تائناتی تک توسی مل گئی صدر مملکت نے نیپ آرڈیننس دو ہزار اکیس پر دستخط کر دیے چوئیمن نیپ کے لیے صدر وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے ایک شخص کو دوسری مرتبہ بھی چوئیمن نیپ بکرر کیا جا سکے گا احتساب کے نظام میں اہم ترین تبدیلیاں صدر مملکت آر فلوی نے قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس چاری کر دیا جس کے مطابق صدر مملکت چیرمن نیپ کی تقرری کریں گے لیکن انہیں قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حزب خلاف دونوں سے مشاورت کرنا ہوگی اتفاق نہ ہونے پر واملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا جائے گا جو آپوزیشن اور حکومت کے ارکان پر مشتمل ہوگی نئے چیرمن کے تقرر تک موجودہ چیرمن نیپ کام چاری رکھیں گے اسی شک کے تحت جعوید اکبال کو نئے چیرمن کی تقرری تک توسی مل گئی آرڈیننس کے مطابق چیرمن نیپ کی مدد چار سال ہوگی ایک ہی شخص کو دوسری مرتبہ بھی اہدہ دیا جا سکے گا لیکن تقرری کے تمام قواہت لاغوں گے چیرمن نیپ کو سپریم پورٹ کے ججز کی طرح ہی ہٹایا جا سکے گا اگر وہ استفاد دینا چاہیں تو صدر مملکت کو بھجوائیں گے آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت جتنی چاہیں احتساب عدالتیں قائم کر سکیں گے احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا اس کے لیے صدر مملکت ہائی کوٹس کے چیف چسٹس صاحبان سے مشابرت کریں گے آرڈیننس کے تحت ٹیکس سے مطالق معاملات نیپ کے دائرہ اختیار سے نکال دئیے گئے وفاقی اور صبائی کابینہ کمیٹیوں اور زیلی کمیٹیوں کے پیسلے نیپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد مصابقہ صدر مملکت کو بھجوایا گیا تھا نیپ ترمیمی آرڈیننس مل پر اپوزیشن جماعتوں میں شدید بیچینی پھیل گئی جمعہ طلمہ اسلام فے پاکستان مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی نے نیپ ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا حافظ عمداللہ کہتے ہیں متنازے چیرمن نیپ بدمیتی پر مبنی فیصلہ قبول کر کے پھر متنازے بن رہے ہیں مریم مورنگزیب نے کہا کہ سیاسی انتقام کے ایجنڈے پر مبنی قانون سے مزید انعار کی پھیلے گی جمعہ طلمہ اسلام فے کے رہنما حافظ عمداللہ کہتے ہیں چیرمن نیپ کی تقرری پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہ کرنا آئین سے انعراف ہے پہلے سے متنازہ چیرمن نیپ بدنیتی پر مبنی فیصلہ قبول کر کے پھر متنازہ بن رہے ہیں یوٹن اور جھوٹ کا دوسرا نام عمران خان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم مورنزیب کا اہم پالیسی بیان کہا نون لیگ اس آرڈیننس کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے سیاسی انتقام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے قانون بدلا گیا جس سے ملک میں مزید اینار کی پھیلے گی مرکزی سیکرٹری اطلاع پیپلز پارٹی شازیہ مری نے بھی کہہ دیا کہ نیپ آرڈیننس کا مصودہ حکومت کے وزراء اور مشیروں کو بچانے کا منصوبہ ہے آرڈیننس کے ذریعے چیرمن نیپ کی مدت میں توسی آئین اور قانون کی توہین ہے ہم آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہونے والے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے چھوڑ سے پوچھ کر تھانے دار لگائیں چیرمن نیپ اور اپوزیشن سے مشاورت ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن لیڈر سے نہیں پواز چوہدری نے پھر موقع دورا دیا ساتھ بیٹے فروغ نسیم نے کہا کہ صدر مملکت حکومت اور اپوزیشن سے مشاورت سے چیرمن نیپ کی تائناتی کریں گے نئے چیرمن کی تائناتی تک جعوید اقبال ہی نیپ کے سر برا رہیں گے اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں چھے حکمتی اور چھے اپوزیشن کے عرقین ہوں گے پرائیم منسٹر صاحب بلکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں اپوزیشن سے مشاورت یس شہباز شریف سے مشاورت نو اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں یہ بڑا بہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھاندار کون ہوگا جیمن نیت کی جو تائیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کانسلٹیشن ویڈ بوٹھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن اگر کسی کوئی مسکانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر جیمن نیت کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا ٹو او نائن کا ہوگا یعنی سپیم جیڈیشن کاؤنسل ہی فورم ہوگی جب تک نئے چیمن جو ہے وہ پوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیمن کنٹنیو کریں گے اور یہ ہم نے سپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگلر چیمن کے پاس ہوں گی تمام سارے فانکشنز اپارٹی تمام اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے الیکٹرڈ حکومت کو کمزور کر کے گرانا وزیراعظم کو پنامہ کے بجائے کامہ پر نکالنا دو سالہ محلت کا رتیجہ تھا عدالت میں آئی مریم نواز کی میڈیا کے کیمرو پر نگاہیں لیکن کہیں اور نشان کہا اداروں ردویہ کو اوپر سے آرڈر ملتے ہیں شاکت عزیز صدیقی نے حقائق قوم کے سامنے رکھے انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے زمانت نہ دینے کا کہا کیا تھا اگر الیکشن سے پہلے زمانت ہوئی تو دو سالہ محنت رائے گاں ہو جائے گی چیمن نیپ کو بھی میرے خلاف ریفرنس بنانے کے لئے اوپر سے آرڈر تھا بولنج چیمن نے آپ کو توسی دینا غیر قانونی اور غیر آہمی ہے